تابی لیگز کے فینز اور فالورز اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سعود شکیل کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا تب بھی یہ تابی کہتا تھا کہ سعود شکیل پاکستان کا بہترین بلے باز ہے اور بابر آزم کے بعد ٹیکنیک وائز سعود شکیل نمبر ون ہے شاہ دنیا بھڑ کے نمبر ون فاس بولر شاہین شاہ فریدی کو سٹس کرکٹ میں سو وٹیں مبارک ہوں مگر سعود شکیل نے محمد حفیظ جاوید میاداد کو پیچھے شوڑ دیا سعود شکیل نے سری لنکا میں وہ کارنامہ کر دکھایا جو کوئی پاکستانی بلے باز وہاں پر سر انجام نہیں دے سکا مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعود شکیل کو ریڈ بال تک محدود رکھنا ہے یا اب وائٹ بال میں بھی ان کو شامل کرنا ہوگا پاکستان سپر لیگ میں کوئٹا گلیڈیئٹرز نے سعود شکیل کو اپنی ٹیم میں تو رکھا مگر ایک میچ بھی نہ کھلایا جس پر سعود شکیل نے پہلی بار ہلکا سا چکتا ہوا ٹویٹ کیا تھا اسلام نے کہا دوستو افتاب احمدتہ بھی حاضر ہے اور ہر حالت میں ہر حال میں آپ کے پاس حاضر ہونا ہوتا ہے حالات چاہے جیسے بھی ہو اور فیزیکل کنڈیشن چاہے جیسے بھی ہو حاضری ضروری ہے پاکستان نے جس طرح گول ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی ہے وہ لائک تحسین ہے اور اس کامیابی میں سب سے نمائی کردار پاکستان کے فاس مولو شاہن شاہ فریدی اور اس سے بڑھ کر سعود شکیل کی ڈبل سنچری تھی اور وہ ان کھلاڑیوں کی صرف میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے گیارویں ٹیسٹ میں ڈبل سنچری کھڑکا دی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلمبوں میں پروفیسر محمد حفیظ نے ایک سو ستانوے رنز بنائے تھے اور سعود شکیل نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سعود شکیل نے ڈبل سنچری کر لی شاہن شاہ فریدی نے سو وٹے مکمل کر لی مگر میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بولر کی کمی کے ساتھ کھیلا بابر آزم نے جس ذہین طریقے سے ایشیا کپ اور آئی سی سی ورڈ کپ کے لیے شاہینہ فریدی کو بہت محدود استعمال کیا وہ بلا شبہ قابل تعریف ہے اور بابر آزم نے ثابت کیا کہ ان کے پاس ذہن ہے اور وہ ذہین بھی ہیں اب جناب دوسرا ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے تو پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ شان مسود اور عبداللہ شفیق میں سے ایک کو کھلائیں اور ایک اضافی فاس بولر حسن علی یا عامر جمال کو تیم میں شامل کیا جائے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ عامر جمال اور حسن علی دونوں کو کھلایا جائے اور شاہین شاہ فریدی کو اور آئی سی سی ورڈ کپ تک آرام کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے مگر آج کا ٹابک سعود شکیل ہیں اور سعود شکیل جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ میں اس وقت سے اس بندے کے لیے بول رہا ہوں جب کوئی سعود شکیل کے نام سے بھی واقع نہیں تھا ایک ٹیننگ کیم میں میری اور سعود شکیل کے آپس میں آنکھیں لڑی تھی اور جس طریقے سے اس نے مجھے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو میں نے چمک دیکھی تھی تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بہت بڑا کھلاڑی بنے گا اور کیونکہ سری لنکا کے سپینرز نے جس طرح بھرپور فائدہ اٹھایا پچھکا اس طرح ہمارے سپینرز جو ہیں فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا کہ پاکستان سوپر لیگ میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے سعود شکیل کو اپنے ٹیم میں تو رکھا مگر ان کو ایک میچ بھی کھیلنے کا موقع نہیں دیا سعود شکیل نے ٹویٹ کیا جس میں نہایت ہی اچھے طریقے سے تنقید کی انہوں نے اب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ملیمنٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کھلاڑی ڈبل سنچری کر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سکور کر چکا ہے اور پاکستان کی ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلتا ہے ونڈے بھی کھیلتا ہے اور وہاں بھی پرفارم کرتا ہے تو اس کو اب آئندہ آنے والے جو میگا ایونٹس ہیں ایشیا کپ اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں لازمی موقع دیا جائے کیونکہ پچاس آور کی کرکٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے اس میں ٹی ٹوئنٹی کی طرح انیوہ کرکٹ نہیں چلتی اور پچاس آور کی کرکٹ میں ٹیم میں دو ایسے مستند بیٹس مین ہونے چاہیے جن میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وکٹ پر ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ہر طرح کے شورٹ بھی کھیل سکتے ہیں لڑی کو ساتھ لے کر چل بھی سکتے ہیں بابر آزم نے یہ صلاحیت بلہ شبہ موجود ہے اور سولد شکیل نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں بھی وہی صلاحیت موجود ہے جو کہ بابر آزم میں ہے لہذا تو جناب کہنا یہ ہے ارض یہ کرنی ہے کہ سولد شکیل نے ہر موقع پر جب بھی اس کو موقع ملا اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے اب پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آئندہ جو میگا ایونٹ آ رہے ہیں ایشیا کپ جس کے چار میچز پاکستان میں بھی ہیں باقی میچز سری لنکا میں ہیں اور آئی سی سی ورلڈ کپ کا ابھی کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس پر ابھی فیصلہ کر لیا ہے تو ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو چکا یہ آپ کو تابعی بتا سکتا ہے مگر بات ہو رہی ہی ہے سولد شکیل کی اور ان کو اب پاکستان کو چاہیے کہ اس نے آپ رہاں ثبت کیا ہے اس کو تینوں فارمیٹ میں بھرپور موقع دیا جائے اور ایسے موقع دیا جائے جیسے عبداللہ شفیق کو موقع دیا جائے جتنا موقع عبداللہ شفیق کو دیا جا رہا ہے میں نے پچھلے آردہ سال میں کم ہی دیکھا ہے کہ کسی کھلاڑی کو اتنا موقع دیا جائے ورنہ یہاں پر تو ایک میچ دو میچ کے بعد چل پتر نکل کی پولیسی جو ہے وہ جاری تھی مگر عبداللہ شفیق ایسے لکی کھلاڑی ہیں کہ جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ اور سیلیکشن کمیٹی سلسل چانس دے رہی ہے کیونکہ اس میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر بیڈ پہچاتا ہے مگر کیریئر کے شروع میں بیڈ پہچانا پاکستان میں خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے لہٰذا عبداللہ شفیق کو چاہیے وہ جلد از جلد اپنی فارم میں واپس آجائیں اور ورنہاں ان کو مٹا دیا جائے گا ایزا آفتاب احمد تابعی کی آپ سے اپیل ہے کہ آل نوٹفکیشن کلک کیا کرو اور بیل آئیکون کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ملے کیونکہ یوٹیوب تو اب مجھے تانے دیتا ہے کہ ایک لاکھ دس ہزار فالورز میں سے صرف چھہ ہزار نو سبسکرائبر نے آل نوٹفکیشن کلک کیا ہوا ہے اللہ دی مار وہ بھی نہیں بیکھ رہے تو جناب اب موقع آ گیا ہے کہ سعود شکل کو بھرپور چانس دیا جائے اور یہاں بھی جس کھلاڑی کی حق تلفی ہوگی آفتاب احمد تابعی تابعی لیکس آواز اٹھائے گا اٹھاتا رہا ہے اٹھا رہا ہے اور جب تک زندگی ہے اٹھاتا رہے گا الحمدللہ تابعی ان صحافیوں میں سے نہیں ہے کہ جو پیڈ ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں جو کھلاڑی مالو لگائے وہ صرف اس کے لیے بولتے ہیں تابعی لیکس ان میں سے نہیں ہے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے کے کھلاڑی ہیں اور کچھ کر کے دکھا رہے ہیں اور میں آپ کے لیے نہ بولوں ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مجھے کو روک سکتا ہے کیونکہ میں کسی پیوڑ کروں نہیں کھاندہ اپنی کمائی کھاتا ہوں تو جلاب اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت رکھے گا خیال آفتاب امیتابی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ